اگلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میزوان اگاو ہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکھیوں پر ایک نظر موسیقی 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 اور اب پیشیں خبروں کے تفصیل چلے کران کی آمد سے قبل جہاں وادی کشمیر میں سردی اپنی زورو پر ہے وہی پر انتظامے کے جانب سے چلے کران کا استقبال کرتے ہوئے آج جنوبی کشمیر کے شپہ ہمیں جشن چلے کران منانے کا انکاد کیا گیا اس موقع پر جہاں پر جہاں پروکار تقریب میں جمعہ کشمیر کے ایل جی منوج سنہ میں ہمارے خصوصی کے طور پر موجود رہے وہی پر انتظامے کے دوسرے افسران کے علاوہ امامی نمائدے مکامی لوگوں اور فنکاروں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی مکامی فنکاروں نے جارنگارنگ پروگرام پیش کرتے ہوئے تقریب کی رونک میں چاند چاند لگا دئے وہی پر مقررین نے وادی کشمیر میں موسم سرما اور چلے کلان پر اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی خوبصورتی سے نوازا ہے وہی پر اس خطے کی موسمی تبدیلی بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے اس وقت کے بڑی خبر جو لوگ سبا کے اندر آ رہی ہے لوگ سبا میں آپ پوشن کا زبردست ہنگامہ لخیمپور ماملے پر زبردست ہنگامہ پوشن لیڈران کی جانب سے کیا گیا ہے لخیمپور ماملے کو لے کر آپ پوشن کی جانب سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ وزیر مملکت برائی داخلہ اسے استفعے کے طور پر جو ہے ان کا مطالبہ ہے مانگ کر رہے ہیں کیونکہ لخیمپور ثانیہ ماملے کو لے کر جہاں ایس آئی ٹی کی جارب سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجی سازش کے اطاعت کیا گیا ہے جب وہ خادصہ پیشہ وہاں پر جہاں پر چپانچ کے قریب کسان جانب آگ ہوئے ہیں اور وہ وزیر مملکت کے استفعے کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ سوا میں لگاتار راہل غانی کے ساتھ ساتھ دیگرہ پوشن لیڈران کی جانب سے اس پر ہنگامہ کیا گیا اور ماملے کو لے کر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر مملکت برائی داخلہ کو استفعہ دینے کا لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں لخیمپور ماملے میں آج ایک بار پھر ایوان کے اندر لوگ سوا کے اندر ہنگامہ ہوا ہے زبردست ہنگامہ ہوا ہے پہلے ہی سلسلے میں جو مطالبہ کیا جارہا تھا مانگ کی جارہی ہیں کہ پھر حال دو بجے تک کے لیے لوگ سوا کی کاروائی ملتوی کی گئی ہے اور اس کے بعد ہی راج سوا میں جب یہ کاروائی شروع ہوگی تو راج سوا میں بھی اس کے اثار نظر آ رہے ہیں آج راج سوا کے اندر بھی اس کے اثار نظر آئیں گے آپ کو بتاتے چلے کی لوگ سوا کی کاروائی کے اندر جہاں پر آپوزشن نے زبردست ہنگامہ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر مملکت برائی داخلہ جیمیشترہ کو استفاہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں میرا پرشن کال چلانے کا رہتا ہے اور آج جنگ جاتی شتر کے وکاس میں ریل سمندھی مشے پر چرچہ ہو رہی تھی اتری پرشت میں ریل پر چرچہ ہو رہی تھی ایک اچھی پرمپرہ رہے پرشن کال چلے ماتپون پرشن رہتے ہیں اور آج مہنگائی جیسے مددے پر بھی چرچہ ہو نہیں ہے آپ چرچہ صدر میں مانگتے ہو میں سبھی مانے صدرشوں پریاب سمیں پریاب افسر دیتا ہوں آپ کا جو سوال ہے جب پرشن کال سماپت ہونے کے بعد جب میں اسطرگن کو نیرسٹ کروں جب آپ کو وشے اٹھانا چیئے آپ پرشن کال کو ڈسٹربینس کر رہے ہیں ایک اچھی پرمپرہ نہیں ہے اچھی پرپاٹیا نہیں ہے صدر کی اچھ مریادہ بھی نہیں ہے میں صدر کے نیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سب پیٹاسین ادھیکاری بھی یہ کہتے ہیں کہ پرشن کال چلنا چیئے میں آپ پرشن کال کے بعد آپ کو وشے اٹھانے کی جائے دوں گا اگر آپ پرشن کال چلنے دیں گے تو آپ پرشن کال چلنے دیں گے تو آپ کو وشے اٹھانے کی جائے دوں گا مانگا جیسے مددوں پر چرچہ ہونی ہے آپ چرچہ نہیں کرنا چاہتے صدر میں ایک اچھے بات آران میں صدر چل رہا تھا دیر راتی تک آپ بیٹھ کر چرچہ کر رہے ہیں سماعت کر رہے تھے مانیے سدشے میں آپ کو ہر وشے پر ہر چرچہ اور سماعت کرانا چاہتا ہوں یہ صدر صدر چرچہ کرنے کا صدر ہے میں آپ سے آگ رہے ہیں آپ تکتیاں لہرانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے نارے بازی کے لیے نہیں ہے صدر کی کار آپ بیٹھنا چاہتے ہیں میں آپ کو آپ کو بولنے کی جائے دوں گا آپ بیٹھے ہیں سیٹ پر آپ اگر سیٹ پر بیٹھیں گے تو پرشنکال کے بعد میں آپ کو ہی جاتے دوں گا پرشنکال استگیت کبھی نہیں ہوتا ہے نو سبا کی کاروائی دو بجے تک کے لیے استگیت کی جاتی ہے جہاں پر لوگ سبا کے لوگ سبا کو لے کر آج ایک بار پھر لوگ سبا میں ہنگامہ ہوا ہے جہاں پر لخیم پور خیری تشدد معاملے کو لے کر ایس آٹی کے جانب سے اس کو جانچ کر رہی تھی اس نے کہا کہ یہ کہ پلانٹ تھا جس میں جو کسان جامبا ہوئے تھے اس کے بعد ہی ہنگامہ آج ایک بار پھر لوگ سبا کے اندر دیکھا جائے اور اپوشن جماعتوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیری مملکت برائے داخلہ اجیم مشرا کے استفاقہ وہ مطالبہ کر رہے جب ہنگامہ ہوا تو لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا کی جانب سے دو بجے تک کے لیے لوگ سبا میں کاروائی کی کاروائی کو ملتوی کر دیا گیا مزید تفصیلات کے لیے فون لائن پر ہمارے ساتھ ہے رحمت کے لیے رحمت کیا کچھ تفصیلات ہے ایک بار پھر لوگ سبا کے اندر زبردستہ ہنگامہ اور دو بجے تک کے لیے فیلال کاروائی ملتوی کی گئی جی بلکل پہلے ہی سبا جیسے معلوم ہوا کہ آج راہل گاندھی کی طرف سے تحریکی التوا کی نوٹس دی گئی ہے لکھینپور سانہام معاملے میں اس پر ممکن تھا چونکہ پہلے ہی اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ چونکہ آج جیسے ہی تحریکی التوا کی نوٹس دی گئی ہے اسی دن یا پہلے ہی فرصت میں اس معاملے پر سما تو ایسا ہوتا نہیں ہے چونکہ کاروائی کی تیاری پہلے ہی پروگرامنگ ہو جاتی کہ پہلے کس چنار میں کس طرح کے سوالات اٹھیں گے اور کس طرح کی بحیس ہوگی کہ ان کی مددوں پر بحیس ہوگی درمیان میں یا پھر صبح پہلے ہی فرصت میں اگر کوئی دوسری عرصی آتی ہے دوسری تحریکی التوا کی نوٹس آتی ہے تو پھر اسے بعد میں اگر گنجائش رہی تو موقع دیا جاتا ہے لیکن چونکہ کس چنار میں ہی شروع ہی میں اپوزیشن نے من بنایا تھا کہ پہلے ہی فرصت میں جس مددے پر بحیس ہوگی جس پر بحیس کرانے کی ان کے طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا وہ لکھین پور سانہوں کو لے کر تھا راہل گاندھی نے تحریکی التوا کی نوٹس دی اپوزیشن ایک ساتھ تھے سیدھے طور پر کہنا ہے کہ آج کی بحث کا آغاز ہوگا کسچن آر سے ہی اگر آغاز کرتے ہیں تو وہی سے ہم سیدھے طور پر اجائے مشرہ کے استیفے کے مطالبے کے ساتھ یعنی کہ لکھین پور سانہیں کے مددے پر سیدھے طور پر ہم بحث کرائی ہیں اور اس کے ساتھ ہی معاملہ آج کی آج کی سماعت کا آغاز ہوگا تو یہ دو پہرز تک دو بجے تک کے لئے یہ سماعت سیدھے طور پر ملتوی ضرور کر دی گئی ہے لیکن سیدھے طور پر آج لوگ سوا میں سپیکر اومبرلہ نے اپوزیشن کے لیڈران سے جو مظاہرہ کر رہے تھے ان سے کہا کہ اگر آپ کسچن آر چلنے دیتے ہیں تو کسچن آر ختم ہونے کے بعد ہم آپ کو موقع دیں گی ایک آپشن ضرور دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اپوزیشن نے اپنی ضد کو برقرار رکھے اور سیدھے طور پر کہا کہ جب تک کہ ہم اس بات پر اس مددے پر بحث نہیں ہوتی جو ایس آئی ٹی کی رپورٹ سے انکشاف ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سوچی سمجھے ساجش کے تحت یہ پورا واقعہ انجام دیا گیا تھا جس میں چار سے پانچ کسانوں کو کچھ لگیا تھا تو اس پر پہلے بحث ہو لیکن اپوزیشن کی اس مطالبے کو چونکہ اس لئے نہیں مانا گیا پروگرام پورا سیٹ تھا شیڈول تھا کہ کن بدوں پر کن کو جواب دینا ہے کون سوال کریں گے آج بیروں مہنگائی کے مدے پر بھی بحث ہونی تھی لیکن ہنگامے کی پیش نظر کوششن آر کو ختم کرنا پڑا اور دو بجے تک کلی کروائی ملتوی کرنی پڑی اور اپوزیشن ابھی بھی بزد ہے کہ وزیر مملکت اجائے مشرعہ کی اب کے استفعہ پر اب سرکار کو فیصلہ لے لینا چاہیے بہت بہت شکریہ کہ سپی کر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو آج کے مدے ہیں مہنگائی اور دیگر مدے ان پر بات ہوگی اس کے بعد ہی لوگ سوا کی کاروائی دو بجے تک کے لیے فیلحال ملتوی کر دی گئی ہے اب بات جنوبی کشمیر کے پلواما کی کرتے ہیں جنوبی کشمیر کے پلواما میں فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ جڑپ میں ایک ملیٹنٹ خلاق ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پلواما کے ازرام پتری علاقے میں ملیٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس فوج اور سی آر پی اپنے مشتر کا طور دورانی شب مہسترہ کیا اور دوران تلاشی کاروائی کے دوران موجود ملیٹنٹ نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائے جس کے بعد مقتصر گولیوں کا تبادلہ ہوا اور فورسز نے حضب المجہدین نام ملیٹنٹ تنظیم سے وابست ایک مقام ملیٹنٹ کو خلاق کیا ہے حلاق ہوئی ملیٹنٹ کی شناکت پلواما کے ہی رہنے والے فیروز آحمد کے بطور ہوئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ حلاق ہوا ملیٹنٹ سال دوہزار سترہ سے سرگرم تھا بھارت میں امریکہ کے نامزد ہوئے نئے سفیر ارک گارسٹری نے کہا ہے کہ اندوستان سخت پڑوسیوں کے درمیان واقع ہے اور ان کی خوشش رہے گی کہ سرحدوں کو محفوظ بنانی اور انصاد دہشت گردی کو کارڈینیشن کے ذریعے رکا جا سکتا ہے اور کوشش مزبوط براجات کے دیجاؤر دیجانے جزویز میں بارکہ تکیسو سے بجلید ، وز شکرید کے اندوستان کے دیجانے کے دیجانے بے چیقہ ژیبینت ذکے ببیان دیجانے رویت جزید بیش تغربت ژیبینت باب تکنیم ژیبیر ژیکی ژیبیل ژیبی 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 دلی کے غازیپور بارڈر پر کامیاب درنے کے بعد آکے اس ٹکےٹ اب اپنے آبائی علاقہ لوٹ رہے تینوں ذریعی قوانین کی واپسے اور کسانوں کے دیرینہ مطالبات پر حکومت کے تجویز دیش کیے جانے کے بعد ایک سال سے چل رہی کسان تحریک کو معتل کر دیا گیا اور کسانوں کی غرباب سے شروع ہو گئی دلی کے چکری اور سنگو بارڈر پہلے ہی خالی ہو چکے ہیں اور اب راج غازیپور بارڈر سے بھی کسانوں کا آخری دستہ روانہ ہو رہا ہے بارتے کسان یونین کے لیڈر راکش ٹکیٹ یہاں سے تین سو تیرہ سے دنوں کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں ٹکیٹ نے تحریک شروع کرتے وقت اعلان کیا تھا کہ جب تک قوانین واپس نہیں ہوگی راکش ٹکیٹ زلہ مظفر نگر کے گاؤں سے سولی کے رہاشی ہیں اور کسان ان کے غربابسی کے دن کو یادگار بنانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں سولی گاؤں کو دلہن کی طرح سجائے جا رہا ہے پنجاب ہریانہ اتر پردیس سمیت پئی ریاستوں کے کسان گزشتہ سال چھبیس نومبر سے سنگو ٹکری اور غازیپور سرحدوں پر تین ذریع قوانین کی واپسی کے لے کر کو لے کر احتجاج کر رہے تھے قوانین کو واپسی لینے اور حکومت کی تجویز کے بعد سکیت کسان مورچہ نے کسانوں کی تحریک کو موطل کرنے کا فیصلہ کیا کسانوں نے گیارہ دسمبر سے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا اور سنگو ٹکری سرحدوں سے کسان مکمل طور پر چلے گئے پندرہ جنوری یعنی کہ آج سنکیوت کسان مورچہ کی پندرہ جنوری اگلے سال اور پہلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو وہ ایک بار پھر میٹنگ کریں گے موسیقی چلیے جمہور کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی خبر پانچ سال قبل بینک کے اندر ہوئے معاملے کو لے کر آج کرائیم برانچ کی جانب سے ایک مقدمہ درش کرنے کے بعد ہی پانچ سال بعد کرائیم برانچ کشمیر نے ایک عدالت میں دو کب آزوں کی خلاف نوجوانوں کو سٹیٹ بینک آف انڈیا میں نوکری دلانے کے بہانے لالج دی اور دھوکہ دینے کے لیے چار شیٹ بھی پیش کیا گیا اس سلسلے میں تحقیقات کے دوران یہ ثابت ہوا کہ روپے جو رکم سٹیٹ بینک آف انڈیا میں امیدواروں کو سرکاری ملازمت کے حوالے سے دی گئی ہیں اس کو لے کر اب جو ہے کاروائی کی گئی ہیں تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ کرائیم برانچ ملزمان کے خلاف اب چار شیٹ فائل کی ہے جو پانچ سال پہلے معاملہ پیش آیا ہے معاملے میں پانچ برس قبل مقدمہ درج کیا گیا تھا لالج دینے اور دھوکہ دینے کا ملزمان پر الزام تھا اس سلسلے میں اب جو ہے چار شیٹ پیش کی گئی ہیں جالی بینک نوکریوں کو لے کر اس خبر پہ مزید تفصیلات کے لیے فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں ایگزیکیٹیو ایڈیٹر اشفاغ اور اشفاغ کیا کچھ تفصیلات ہیں یہ پانچ سال پہلے جو شکایت درج کی گئی تھی یا فائر درج کی گئی ہے اور پانچ سال بعد اب چار شیٹ جو ہے فائل کی گئی ہے بلکل جی یہ کیس بہت پرانا کیس ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ پانچ سال پہلے ایک کمنیکیشن رسیب ہوتا ہے جی کرائم درج کو سی آئی ڈی دپارٹمنٹ کی طرف سے جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب چیئرمنٹ سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ایک خط لکھا تھا جس میں وہ چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں کی ویریفیکیشن بتائی جائے کی ان کے ایکٹیوٹیز کیا ہے اور وہ جو تین لوگ تھے وہ شہنواز شریف بٹ گھزرگن کے بڑھگام کے اور شبیر حسین میر حمدانیہ کالنی سیکٹر ڈی بیمنا کے اور طائبہ یاسین اینگر یہ بیمنا سٹرینگر کی تھی اور اس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا ہلتبا میں چلا گیا اس کے بعد ویریفیکیشن پروسس شروع ہوئے اور فائنلی تقریباً پانچ سال کے وقت کے بعد قرائم برانچ کشمیر نے جو ایف آئی آر سنتالیس اوپلیک دوہزار سولہ انڈر سیکشن چار سو بیس فور سکس ایٹ فور سیون وان وان ٹو بی ون زرون نین آر پی سی تھا اس کو ریجسٹر کیا تھا پولیس سٹیشن کے اندر اور انویسٹیگیشن کو تیز کیا تھا انویسٹیگیشن کے دوران یہ اسٹیبلش ہوا کہ چار لاکھ روپیا کلیکٹ کیا ہے ایکیوزڈ نے لوگ ریاں فراہم کرنے کے لیے اور یہ فرضی نوک لیا تھی اور کرائم برانچ نے اس میں مزید تحقیقات کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ کن کن لوگوں سے یہ پیسہ لیا گیا کیسے بی ویرز انویس او ٹرنزیکشن رہا اور جب یہ اسٹیبلش انہوں نے سارا کیا تب جا کر آج انہوں نے اپنا چار شیٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر دائل کر دیا اور مانا جرہا کہ اب اس میں جو ہے حتمی فیصلہ کورٹ کی طرف سے آئے گا چلیے بہت بہت شکریہ اشفاق غور آپ کا یہ تھے ایکزیکیٹو ایڈیٹر اشفاق غور جو تبستات فراہم کر رہے تھے جا بینک جالی بینک کے حوالے سے نوکریوں کے حوالے سے ایک پانچ سال قبل ہی ایک شکایت فائر درش کی گئی ہیں بینک میں نوکریوں کو لے کر اس کے خلاف جو ہے آج کریم بیچ کے جانب سے عدالت میں جو ہے چار شیٹ داخل کی گئی ہے ڈوڑا کے تھاٹشری میں آج ایک شخص نے خودکشی کی ہیں پولیز راہ کا کہنا ہے کہ کنڈہوٹ علاقے میں بینک میں کام کر رہے ایک شخص کی لاش ریڈیو سٹیشن کے نزدی کی کمرے سے لٹکو ہی برامت کی گئی ہیں افرادی خانہ نے پولیس کو اطلاع دی ہیں اور پولیس نے لاش کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے جس کے بعد لاش کو طبیلہ آزمات کے لیے اسپتال لے جا گیا جہاں سے طبیلہ آزمات مکمل ہونے کے بعد انہیں لواقین کے حوالے کیا گیا ہے خودکشی کرنے والے شخص کے شناکت اروین کوٹوال کے بطور ہوئی ہیں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے بجرنگ دل کی جانب سے جہاں وادی میں فیرن پہننے پر پابندی آئید کرنے کی مانگ کی گئی ہیں وہیں پر وادی میں اسے نفرت کی سیاست اور وادی کے کلچر اور شناکت کو ختم کرنے کی کوشش سے تابیر کیا گیا ہے کر دو ان کا پانی بند کر دو ان کی ہوا آکسیجن ان کو بند کر دو ایسا تھوڑی ہوتا دنیا میں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں ساری سیاسی پارٹیوں سے ہم کشبیری اب بہت اکتا چکے ہیں اب بہت خون ہو گیا آپ لوگ اپنی روٹیا سیکھنے کے لیے کشبیریوں کو مروا رہے ہو چاہے پولیس کا آدمی ہو ملیٹنٹس ہو ہیں تو انسانی سب تو کسی ماں کے بچے ہی ہوتے ہیں آپ لوگوں کی تو یہ دکانداری ہے لوگوں کو الجانا روز مرہ کے مسائل میں لوگوں کو جینے دو مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھی ہیں اس وقت انسانیت کی آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ انسانیت کی بقا کے لیے انسانیت کی خوشالی کے لیے کام کیا جائے اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اگر آپ ہندو ہو تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگ پراتھنا کرو ہم مسلم ہیں we will pray for the peace for the humanity ہم انسانیت کے لیے دعائیں کریں گے کہ ہر طرف دنیا میں امن امان ہو بائی چاہ رہا ہو کبھی آپ ادر مطرہ میں بولتے ہیں کہ عید گاہ چین لیں گے کبھی بابری مجد کا مسئلہ اٹھاتے ہو کبھی وہ مسائل کبھی یہ مسئل کب تک آپ ایسے دیش کو الجاتے رہو گے ان مسائل میں جنوبی قضب اترال کے لوگوں نے محکم پی ڈی ڈی کے خلاف شکایت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں بجلی کی آنکھ مچولی اسی عوام کے لیے مشکلہ تبہ نہیں ہوئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں غیر ضروری بجلی کٹوتی کا سلسلہ جاری ہیں اور جو شرول مرتب کیا ہوا ہیں اس پر کہیں بھی عمل درامت نہیں ہو پا رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو آئی روز مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلق محکمہ کی ناکس کاردگی سے انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا اور سردیوں کی ریا میں بجلی کے غیر ضروری کٹوتی معمول بن چکا ہے اور مطلق محکمہ بجلی کی معقول سپلے کو یقینی بنانے میں لاپرواہی برت رہا ہے در مطلق محکمہ کے ذمہ داروں نے لوگوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ بجلی کو ضرورت کے مطابق استعمال کرے پاور سپلے جو ہمارا سبڈیجن ترال میں دائمی دیکس رسٹوری از پردی کٹیل میں سیڈوز جاتا ہے اس ہی سب سے پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے سسٹم کانسٹرینز ہوتے ہیں جب بھی ورلوڈنگ ہو جاتا ہے سسٹم میں ٹپنگ سسٹم لگا رہتا ہے ورلوڈنگ کے وجہ سے وہ ٹپنگ ہو جاتا ہے ذائم پیپلی 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 سفر اسے ہمارے سسٹم پہ کچھ اثر پڑتا ہے that is the reason کہ ہم ایکسس لوڈ کو کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں moreover ہم نے بہت ساری انسپیکشنز ٹیمز آلیڈی انٹیکٹ لگا رکھی ہیں ویریس سیکٹرز میں ویریس فیڈرز میں جو انسپیکشنز کر رہی ہیں اسے اب لوگوں کو ہمارے آپ کے مادیم سے ہم یہ روکیس کرتے ہیں لوگوں کو ایک اپیل کی جاتی ان سے کہ ایڈلیس وہ ہمارے سا کوپریٹ کریں so that we can serve them better کوپریشن کیسے کرنی انہوں نے جو ان کا اگریمنٹیڈ لوڈ ہے وہ اتنا ہی کنیکٹیڈ بھی رکھنا جتنے انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے جسے کہ ہم ان کو better power supply دے سکے otherwise it will be a gross violation of the اگریمنٹ and we will be forced to enhance their fees as well as the info will be عالمی ادارے سہت نے خبردار کیا ہیں کہ کورونا وائرس کی نئی قسم و مکرون اس تیزی سے فیل رہی ہیں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا عالمی ادارے سہت نے مختلف ممالک پر مناسب اقدامات کرنے کے لیے زور دیا ہے عالمی ادارے سہت کے سرورہ تیڈورس ایڈہوم نے کہا ہے کہ اومکرون کی قسم ستتر ممالک میں ریپورٹ ہوئی ہیں یہ وائرس جو شرح سے فیلہ وہ پچھلے اقسام میں کبھی نہیں دیکھی گئی ہیں ویکسین بنانے والی کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے لیے تیار کی جانے والی گولی اومکرون وینینٹ کے خلاب موثر ہے ہمارے کنے phiے نظرین ہے ہمارے وہکرونی ہنے بہتر بیرسی کہ ہمارے کا پیدا یک اوکرون کسی چیز سیر دیزوی یک کبھی رہے کا سایسے شریعہ سوٹس کنے کے لیے اینکنے کے لیے ویڈیو اور جسیس ایدی ایک بہترین بارے تینک جو چیزید لوگتا شخصوصے onto برونی جا کرے ہیں۔ stylesی بگز جو scratchح��니다 نہیں ڈیز بگزشش اور اور حجار tools ڈیز بگز جو alt ڈیم جاد کریں ڈیز بگز سنتیل رو avec necessary ڈیز بگز çünkü کریں جميعا ہے کریں کیوں کیا اسے کنسیسی سے پاک کریں کریں جميعا ہے جانب چیزوں ہیں مطلب ہمارے اپنے مفترض امتے ہیں کم ساکتے ہیں جب آپ مطلب ہیں جمعا ہمیں انسانوں نے ممارنے والدارہ باشینوں سے دائمہ شامل مزور focal cadی بھی قدرت ب데 diye ق lain جمهی سے ب sadece مزدید کی طور پ lacked Slack ی ا� چیز ہیں خوبصور ایک کچھام اور میرا جان 이러ئی قطetryد با کچھیں حالتا ہم مجھے اپناتے ہیں شایدات ، دوارہ کی امتاز ہے اور ہمیں جاید状 وقتی نہیں ہیں ہمیں چاہے کوئی دونوں اور مانفقورتوں کی کوکس اور آبات بھی رہا کیا 41 ہرائی روزوں نے بہتا ہے 10% of their populations and 98 countries have not reached 40% we also see significant inequities between population groups in the same country